بسم اللہ الرحمن الرحیم حکایت سیوم تیسمہ قصہ یہ زنون مصری نحمت اللہ علیہ کا قصہ ہے یعنی ان سے کسی نے کوئی بات دعا کے لئے گا دونوں نے نصیحت کی تو اس حکایت کے اندر وہی نصیحت ہے کہہ رہے ہیں یکی از وزرہ پیش زنون مصری رفت وزیروں میں سے ایک وزیر زنون مصری کے پاس گیا وحمت خاص اور دعا کی درخواست کی کیا دعا کی درخواست کی کہ روز و شب بخدمت سلطہ مشغول می باشم کہ رات دن باشا کے خدمت میں مشغول رہتا ہوں و بخیرش امیدوار و از عقوبت اش برسا اور اس کی بھلائی کا امیدوار اور اس کی سجا سے رہتا ہوں یعنی کیا کہتے ہیں میں بادشاہ کے وزیر ہوں اور میں بہت بادشاہ کے دربار میں حاضر رہتا ہوں بہت محلت کرتا ہوں کہ میرا برطبہ بڑے بادشاہ کے میں مقرب بن جاؤں اور مقرب بننے کے لئے میں کیا کرتا ہوں یلطہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ اس کے دربار میں حاضر رہتا ہوں اور ہمیشہ اس کے سجا سے اس کی خیر کا امیدوار رہتا ہوں اور اس کے سجا رہتے رہتا ہوں تو کہنے کے زنون زنون بگریست وگفت کہنے کے جب زنون مسیر حمد اللہ نے اس کی بات سنی تو رو پڑے وگفت اور نے کہا کہ اگر من خدا عز و جللہ چنہ ترسید میں کہ اگر میں خدا تعالی سے اس طرح درتا کہ تُو سلطارہ جیسا کہ تُو بادشاہ سے ڈرتا ہے از جملہ صدقہ عبود میں تو میں صدقوں میں ہوتا یعنی مجھے میں جو ہے اللہ کا بندہ ہوں اللہ میرا مالک ہے میرا بادشاہ اللہ ہے اور جس طرح تُو بادشاہ سے جتنا ڈرتا ہے اگر انہی صفات کے ساتھ میں اللہ سے ڈرتا تو میرا شماع صدقین میں ہو جاتا ہے صدق ایک مرتبہ ہے زیادہ صدق بولنے والا لفظی ترجمہوں کا مگر صوفیہ کا صدق تسبب کا سب سے بڑا اونچہ مرتبہ ہے تو کہہ رہے تھے مجھے بھی صفات ان صفات کے ساتھ میں اللہ سے ڈرتا ہے جن صفات کے ساتھ تُو بادشاہ سے ڈرتا ہے تو میں اس مرتبہ کو پا لیتا ہے اگر نبود امید راحت ورنج اگر آرام و تکلیب کو امید نہ ہوتی پائے درویش ورفلک بودے تو درویش کے پاو آسمان پر ہوتا ہے اگر وزیر از خدا بہترسی دے اگر وزیر خدا سے ایسا ڈرتا ہمچنا ہمچنا کہیں ملک جیسا بادشاہ سے ڈرتا ڈرتا ہے تو ملک بودے تو فرشتہ ہو جاتا ہے جیسے وہ بادشاہ سے ڈرتا ہے اگر اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ انسان نہیں رہتا بلکہ رشتہ ہو جاتا تو اس حقیقت سے معلوم ہی کہ جس طرح انسان بادشاہ کی فرما برداری کرتا ہے اگر انسان اسی طرح اللہ کی بندنگی وطاعت کرے تو بہت بڑا والی بن جائے